پی ایس ایم لائن کا چیمپئن کون فیصلہ ہوگا آج ہوگی چوکوں اور چھکوں کی برسات ملتان سلطانز اور اسلام آباد جنائٹیڈ رات نو بجے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں آمنے سامنے آئیں گے ملتان سلطانز کی ٹیم مسلسل چوتی بار میگا پاکستانی ایون کا فائنل کھیلنے والی ٹیم بن گئی ملتان سلطانز نے دو ہزار اکیس میں ٹائٹل جیتا تھا اسلام آباد جنائٹیڈ کے ٹیم تیسری بار فارل میں قسمت آزمائے گی یونائٹیڈ میں دو ہزار سولہ اور دو ہزار اٹھارہ میں چیمپئن بننے کا اعزاز اپنے نام کیا چرنن پی سی بی محسن نقلی اختتامی تقریب میں خصوصی شرکت کریں گے اور انعامہ تقسیم کریں گے ملتان سلطان اسلام آباد جنائٹیڈ کی درمیان بہت اچھا فائنل کھیلنی والا ہے اور میرا فیورٹ ٹیم ملتان سلطانز ہم تو سپورٹ کریں گے اسلام آباد کو کیونکہ ہم اسلام آباد سے ہیں اور امید ہے ہم کہ آج کا مقابلہ بھی سخت ہوگا کانتے دار مقابلہ ہوگا دونوں ٹیمیں بہت اچھی ہیں انشاءاللہ امید ہے اچھا فائنل ہوگا فی ایس ایل لائن کا فائنل ٹاکرا شاہی کلن پو جوش دونوں ٹیموں کی اچھی پرفارمنس کے منتظر کہتے ہیں بہتر کھیلنے والی ٹیم جیت جائے گی پاکستان اور آئین ایف کے درمیان مزاکرات کا فائنل ڈاؤن بڑی پیشت متوقع سٹاپ لیول مہایدہ ہونے کا انکار مزاکرات میں موشے اور مالیاتی پولیسیوں کی آداشت کے مصابدے کو خط ہی شکر دی جائے گی اب سران کے ایس دیکلیریشن کا معاملہ اور صبح کے ساتھ مزاکرات شدیل پنشن اور وجہز کلائمویٹ فائننسنگ مانٹری پولیسی آئندہ بجرد صحت اطالی پر اخراجات ریونی اقدمات اور مزاکرات ہوں گے آئین ایف کے ایگزیکٹیو بورٹ ایپریل میں ایک ارد دس کلویڈ ڈالر کی آخری کس کی ملزوری دے گا ملک بھر میں گیس مہنگی کرنے کی تیاریاں سوئی صدرن کی گیس مزید مہنگی کرنے کی گاخاص پر اوگرہ آج سمات کرے گا درخواست منظور ہونے پر یہ کم جلائے سے گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے گا سوئی صدرن نے بھی اوگرہ کو گیس کی قیمت میں 147 فیصد تک مزید اضافہ کی درخواست دی دی گورنر سٹیٹ بینٹ جمیل احمد کی زیر صدارت مانٹری پولیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کے بعد مانٹری پولیسی کا اعلام کیا جائے گا تجزیہ کاروں کے مطابق افراد اضافہ میں کمی کی پیشن اضافہ شرعہ سوٹ میں 100 بیسس پوائنٹ کمی قیمت کا اس وقت دنیا دی شرعہ سوٹ بائیس فیصد ہے سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال جاری کاغذات نامزدگی کی سکروپنی کل مکمل ہوگی پنجاب میں سینٹ کی بارہ نشستوں پر اٹھائیس امیدوار میدان میں خیمر پختونخواہ میں 11 نشستوں پر 42 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے سینٹ میں 12 نشستوں پر 35 امیدوار قسمت آزمائی کریں گے ملچستان میں 11 نشستوں کے لیے 38 امیدواروں کے کاغذات جمع ہوئے استانباد کی دو نشستوں پر چار امیدواروں میں مقابلہ ہوگا 21 مارچ کو کاغذات نامزدگی منجور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلے دائر ہو سکیں گی زرداری صاحب کی بیٹے جیسے کی طرح اور میں نے بھی ان کو ایک بڑے کی طرح عزت دی ہے ابھی تک میں آزاد حیثیت میں ہوں آزاد کا سیزن چل رہا ہے اور یہ سیزن کب تک چلے گا پھر پارٹی کا سیزن جب آئے گا تو اور پارٹی دیکھ لیں گے زرداری صاحب کی بیٹے جیسے ہوں ایم کین یا پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ابھی تک آزاد ہو آزاد ہی آؤں گا فیصل واؤڈا کی میڈیا سے گفتگو آئین ایف کے سامنے اعتجاج ملک سے کھیلنے کے مترادت کرا کا ہار اور جیت الیکشن گیم کا حصہ ہے 27 مارچ اور 2 اپریل اہم گیل ہیں ہمارا نظام قانون طاقتور کے لیے کبزور اور بے گناہ کے لیے طاقتور ہے والد کے ہمراہ جیل میں قیدوں بند کی صحبتیں برداشت کی قیدیوں کے مشکلات کا بہت خوبی ادراک ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی کوٹ لکپت جیل میں قیدی خواتین سے گفتگو پنجاب بھر کے قیدیوں کی سزا میں تیم مہ کی معافی کا اعلان معمولی جرائے میں ملوث 155 قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم کہا جیلوں کی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی جیل نظام میں بہتری لانے کیلئے اقدامات کریں گے بلوچستان کی حلقہ پی بی پتراس میں دوبارہ انتخابات کا حکم سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا صرف چھے پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم فلطن قرار دے دیا الیکشن کمیشن کو آئین اور کانون کے مطابق شفاق پولنگ یقین بنانے کی حدا پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دو بچے ہوگا سبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاو رحمان آئیدہ تیم ماہ یکم اپریل سے تیز جون تک بجٹ کا پیش کریں گے ایجنڈا جاری گزشتہ آٹھ ماہ کے استعمال شدہ بجٹ بھی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا شمالی وزرستان چیک پوسٹ پر حملے کی مضمتی قراردار پنجاب اسمبلی میں جمع شہید فوجی جوانوں کو خراجی عقیدت شہدائی وطن کی لازوال قربان یا ناقابل فراموش قرار امیر بلاش پیپو قتل کیس کی پاککار پر پیش رکھ موزم ایسن شاہ 23 مارچ تک جسمانی ڈمانٹر فلس کے حوالے ایسن شاہ مقتول امیر بلاش کا قریبی دیوز تھا ایسن شاہ پر مقبری کرنے اور نامزت موزموں کے ساتھ رابطوں کا اوزاق ہے وفاقی وزیر داخلہ آج کراچی پہنچیں گے موسیل نقوی شہید لیفٹینن کرنل کاشف علی کی رہائش گاہ جائیں گے اہل خانہ سے تازیت کریں گے رمضان مبارک میں ہوش ربہ مہنگائی سبزی اور پھوٹ کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگیں ہوش مسالہ جواب کی قیمتوں کو بھی پن لگ گئے مناقع خودی شہدیوں کی جیز مزید خالی کرنے لگے عبام نے حکومت سے پوری طور پر قیمتوں کو کنٹرل کرنے کا مطالبہ کر دیا گیس نایاب ہو گئی رمضان مبارک میں بھی عوام کو ننیف نہ مل سکا سہر افتار کے عقاد میں عوام گیس کی فراہمی سے محروم شہری کہتے ہیں گیس ہوتی نہیں اور بھاری بھر کب بلاجہ ملک کے اکثر علاقوں میں موسم آج خوش کرشماری علاقوں میں مطلعہ برالود رہے گا مہت میں موسمیات کے مطابق سندھ بلوچستان کے جروب میں تیز ہواوں کا امکان مکہ مکرمہ میں فرقہ ورانہ اہم اہانگی سے مطالب دو روزہ عالمی کانفرنس مفتی آزم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ مولانا فرز الرحمہ نور الحق قادری علامت آہر اشرفی عدیدر کانفرنس میں شریف ڈاکٹر عبدالکریم علیہ السی نے خطاب میں کہا فرقہ واریت عالم اسلام کے لیے سب سے بڑا پتنا ہے فرقہ واریت سے اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں مسلم امہ میں مسلکی اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے فلسطینیوں کی مدد کرنے کا مطالبہ